ہمارے میں آپ کا بہت سارا ویلکم اور آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں دو رسپی پہلی رسپی تو بیف پلاو کی اس کے لئے تقریباً آپ نے ون کیجی جو ہے بیف لے لینا ہے اس میں آپ نے ٹومیٹوز آنیون ادرک لسن اور گرم ہم سارے ایٹ کر کے پانی ایٹ کر کے یخنی بنا لینی ہے پتہ نہیں کیا ہوا میرے سے وہ ویڈیو ہو گئی مسپلیس تو بس پھر اب میں نیکسٹ اپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے تین سپون جو ہے مفٹر آئل کے لینے اور تین ہی آپ نے لینی ہے بڑی پیاس پیاس زیادہ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ کچھ پیاس تو ہم لوگ اینڈ میں جب دم لگانے لگیں گے رائس کو تب اوپر سے ایٹ کریں گے اور کچھ یو ہے ہم جب مسالہ بھوننے لگیں گے تب ایٹ کر پیاس اچھے سے گولڈن ہو چکی ہے ذرا اس کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے چولے کی فلیم یو ایک کام رکھیں جو کہ کب زیادہ رکھیں گے تو پیاس جل جائے گی اور وہ ڈارک پراؤن ہو کے وہ جلے وے پیاس کی سمیل آئے گی تو جیسے ہی ہے پیاس ہو جائے گی آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کے رکھ دینا ہے آئل کے بغیر تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور کرسپی ہو جائے نیکسٹ اپ ہمارا کیا ہے یہ جو یخنی بنائی تھی اس کے نا پیاس ٹ مارٹا لسن ادرک جو تھے ان کو کر لیا ہم نے بلینڈ گرم مثالے جو ثابت تھے ان کو الگ کر لیا اس کے علاوہ یہ جو مفٹر آئل تھا جس میں پیاز ہم نے بھونی تھی اس میں ہم نے ٹومیٹوز اٹ کی ہیں گرین چلی اٹ کی اور یہ جو پیسٹ یو بنایا ہے یہ اٹ کیا ہے اگر آپ کو پسند ہے کہ جب آپ چاول کھا رہے ہیں اور ٹومیٹوز موں میں آئے تو آپ ایسے کٹ کر کے ٹومیٹوز اٹ کر دیں نہیں تو آپ نہ اٹ کریں اب نیکسٹ اپ کیا ہے گرم مثالہ گرم مثالہ ایک سپون ا اٹ کریں گے اور دہی بھی آپ نے آدھا کلو اٹ کر دینی ہے اور جو پیاز براؤن کی تھی اس میں سے آدھی پیاز میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور آدھی میں نے رکھ لیا ہے اب بس گوش اٹ کیا گوش اٹ کر کے سچے سے بھون لیں گے اور آپ نے مینجید نوٹ کی اس پلاو کی خاصیت کیا ہے اوریجنل پلاو یہ ہوتا ہے نا اس میں نہ تو حلدی ڈلتی ہے نہ ہی اس میں لال مرچ اٹ ہوتی ہے جس سمپل لیکن اتنا سمپل ہونے کے باوجود اتنا یمی ہوتا ہے تو جو گوش جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا تھا تو اب میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں یخنی تقریباً میں نے تین بڑے کپ لیا ہے رائس کے تو تین کپ بڑے رائس کے لیے ہیں تو اس کے ساتھ میں جو ہے فائف کپ جو ہے پانی یعنی کہ یخنی اٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ جو گوش کے جو یخنی ہے نا صرف وہی اٹ کریں ایکسٹرا پانی نہ اٹ کریں تو مزی کا پلا ہو گیا ریڈی اور اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں نیکسٹ ریسپی تو نیکسٹ ریسپی ہے کوفتوں کی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے پیاس کو اچھے سے کر لینا ہے گولڈن اور یہ میں نے نکال کے رکھ دیئے اور یہ میں بتاؤں گی یہ میں نے کیوں رکھی اس کے بعد میں نے اور بھی پیاس لی اور اس کو میں گولڈن کرنے کے لیے رکھ دیئے چھولے پہ اور میں اس کے لیے لے رہی ہوں لسن ادرک لسن ادرک کو آپ کی مرضی آپ بلینڈ کر لیں یا پھر آپ کنڈی ڈنڈے سے ہیلپ سے آپ جو ہے کیا کر لیں اسے اچھے سے بارک کر لیں اور اس سے بھی کافی اچھا فلیور آ جاتا ہے تو بس ہماری پیاس جیسے ہی گولڈن ہو جائے گی ہم اس کے اندر جو ہے یہ ایٹ کر دیں گے تو بس ہم نے مہاری پیاس ہو چکی تھی گولڈن تو اس آئل کے اندر ہم نے بیٹھ کر دیا لسن ادرک اور میں کیا پتا ہوں آپ کو اتنی اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے نا پورا کچن کیوں ہے نا اسی خوشبو سے مہک جاتا ہے تو نیکس ٹیپ کیا ہے ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم اب کوفتے کے لیے تیاری کرنی ہے ہم نے تو ہم نے تقریباً ہاف کے جی جو ہے اس میں ہم نے لیا ہے کیمہ لسن ادرک اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیاس ہم نے گولڈن کیوں کی تھی کیونکہ وہ پیاس ہم نے اس میں ایٹ کرنی تھی گرین چلی لیا ہے اس کو بھی کونڈی رنڈے میں اچھے سے کوٹ لیا ہے میں نے کوٹنے کے بعد زیرہ لے رہی ہوں سابت دھنیا لے رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے کوٹ لیں گے اور نمک ایٹ کیا ہے حلدی ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی ہاف ٹی سپون ایٹ کی ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ایٹ کی ہے اور ایک بڑا چمچ جو ہے آپ نے میدے کا ایٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایٹ کرنا ہے انڈا اور اسے اچھے سے مکس کر کے باؤلز بنا کر راؤنڈ شیپ میں بنا کر آپ نے آئل میں ایٹ کر دینا ہے اور اسے اچھے سے کر لینا ہے گولڈن گولڈن سے مطلب کہ باہر سے پوری سائیڈ جو ہیں وہ ہو جائیں گولڈن جو کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوفتے جو ہیں جب وہ ہم پکانے لگتے ہیں تو وہ ٹوٹے نہیں ہیں وہ اچھے سے بن جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے میرا خواہ سے آپ بناتے بھی ہوں گے ایسے دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے بینہ جو ہے فرائی کیا اس کے لئے کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو انڈا زیادہ ایٹ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کو میدہ بھی زیادہ ایٹ کریں یا پھر بیسن زیادہ ایٹ کریں اسے اللہ اور بسیکرے ہوں تو اب کیا کر رہی ہوں تین بڑے ٹومیٹوز لیئے ہیں اس میں دہی ایٹ کیا ہے لستن ادھرک اچھے سے ہو چکا تھا ٹومیٹوزเดی کو بلینڈ کیا کیا بلینڈ کرنے کے بعد اس میں ایٹ کر دیا اور ایٹ کرنے کا باد اب اس سے اچھے سے کروں گی مکس اور تھوڑی تیر اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے انہیں سارے مصالے ایٹ ہوں گے میں different کہا میں اس میں ایٹ کیا کورما اگرم مسالہ، ہاف ٹی سپون گرم مسالہ، ریڈ چلی ہاف ٹی سپون ایٹ کیا، نمک ایٹ کیا اس کے اندر اور ہلتی ایٹ کیا اس کے اندر اور اس کے بعد کیا ہے میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہی ہوں تقریبا اتنا پانی آپ ایٹ کر دیں جب اچھے سے بھون جائے نا اتنا پانی ایٹ کر دیں جتنا آپ کو شروع چاہیے تو میں نے جو ہے دو بڑے گلاس ایٹ کی ہیں اور وہ جو گولڈن اونین تھا نا ہم نے اونین رکھا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کرنا ہے اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے جب تک اوبالہ نہیں آ جاتا آپ نے اس میں ایک بھی کفتہ ایٹ نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا کہ ایک کفتہ بن گئے فرائی ہو گئے تو آپ ایک ایٹ کر دیں دو ایٹ کر دیں تین ایٹ کر دیں سارے ایک ہی ٹائم میں ایٹ کرنے ہیں جب اچھے سے اوبالہ آ جائے تو تقریباً اوبالہ اچھے سے آ گیا ہے اور یہی صحیح ٹائم ہے کہ آپ کفتے کٹھے ایٹ کرنے سے پہلے آپ نمک بھی چیک کرنے گے نمک بلکل ٹھیک ہے یعنی اگر نمک ٹھیک ہے تو آپ پھر ایٹ کریں گے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد آپ نے سپون بلکل نہیں ہلانا جب تک کہ یہ جسے گوک نہیں ہو جاتے جو کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی چمچ ہلایا اس کے اندر تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور ریسپی پوری خراب ہو جائے گی اوپر سے جب یہ ریڈی ہو جائے اوپر سے دھنیا ایٹ کریں گرین چیلی سے ایٹ کریں اور اس ریسپی کو انجوائی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ